دوستو اگر آپ بھی روئی شرمہ کین ویلیمسن اور ایم ایس دونی کو بہترین گلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو شلنکہ کو ہرہ کر پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کر کے اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد اب ویلیمسن نے کچھ ایسا کہہ دیا نہ بھارت پر کہ سنکر شاید آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اگرکار ویلیمسن نے اوفیشلی سیمی فائنل میں ایک بار پھر سے پہنچتے ہی بھارت پر کیا کہا ان کے بیان کا برا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار جب سیمی فائنل میں بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کون جیتے گا بھارت یا نیوزیلینڈ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو وول کپ دو سر تیس کا انتظار ختم ہو چکا ہے ہمارے سامنے وہ چوتہ سیمی فائنلسٹ بھی آ جا گیا جس کا انتظار پچھلے کتنے مقابلوں سے کیا جا رہا تھا آپ کو بتائیں دوستو کہ آج کا مقابلہ شلنکا و نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں کھیلا گیا مقابلہ تھا بینگلور کے ایم چنسوامی شیڈیم میں اور یہ میدان تو فیمس ہی ہے کم رن بننے کے لیے تھرلر مقابلوں کے لیے اور لیکن دوستو یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نہ شلنکا کی ٹیم کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گی آج نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دوستو پہلے گیندبازی کریں اور ٹرینڈ بول کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اس کھلاڑی نے اس سے پہلے کہ شلنکا کی ٹیم کچھ سوچ بھی پاتی ان کے مین کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا جیسے کی کسل منڈیس کو چھے رن پر ایک رن پر سمر وکرما کو اور اسا لنکا کو آٹھ رن پر ہے اب دوستو جب ٹیم کے سب سے مکہ کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں تو آؤٹ آف دا فارم چل رہی ٹیم کو فارم میں کون لائے گا بھلا ایک کیاون رن کسل پریرہ نے بھلے لگائے اور تھکشانہ نے ایک کیانوے گیندو میں اٹیشن لگا کر ٹیم پر مانو اپنی احسان کیا ہو یہ ٹیم ایک سو اکتر پر دوستو بھلے ہی پہنچی دس وکٹ گوا کر لیکن جیتنے کے لئے جب دوستو ماتر ایک سو بہتر رن نیوزیلینڈ جیسی دھاکڑ ٹیم کے سامنے ہو جو ہر بار کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل فائنل میں نصر آتی ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں نا اور آج ایسا ہی ہوا ڈیوون کونوے نے پیتالیس ٹھوکے تو رچن رویندر نے ایک بار پھر سے پیالیس رن کی تابر توڑ پاری تین چوکے تین چھکے ٹھوک کر کی تھی دوستو یہ شبمن گل سے کم بلے بازی نہیں کرتے اور پھر کین ویلیمسن بھی میدان میں آ گئے چودوے اوبر تک سو رن بن چکے تھے جیت کے لئے بس پچاس ساٹھ رن بچے تھے وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بچے کو جہاں کھلاڑیوں نے بیس اوبر کے اندر بنا ڈالے اور اپنی ٹیم کو بہت بڑے انتر سے جیت دلائی ہے اور دوستو یہ اتنا بڑا انتر ہے نا کہ پاکستان کو اب لگ بک دھائی سو تین سو رن سے جیتنا ہوگا انگلینڈ سے جو شاید اس جنم میں ممکن نہیں ہے اس لئے اگلے چار سال تک تو ہمیں پاکستان آب والڈ کپ میں دکھے گی نہیں اور سیمی فائنل کے کلیے کوالیفائی اوفیشیلی نیوزیلینڈ آلماسٹ کر ہی چکی ہے لیکن دوستو جیت کر پاکستان کو باہر کر اب بھارت کے لئے ویلیم سن نے کچھ ایسا کہا کہ سنن کر ہر کوئی تنگ ہے آپ کو بتا دی دوستو کہ اتنی ویشال جیت کے بعد ایک بار پھر سے سیمی فائنل میں پہنچنے پارے کین ویلیم سن نے کہا ایک بار پھر سے ویشو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ کر کافی زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں شروعات میں تو ہم جیتے تھے لیکن بیچ میں تھوڑا سا ردم بگڑ گیا جس کے جلتے ہم بھلے ہی مقابلے ہارے ہوں لیکن ویشواس اٹھل تھا ہماری ٹیم کا ایک دوسرے کھلاڑیوں پر کیونکہ ہم جانتے تھے ہم نے سیمی فائنل کی تیاری نہیں بلکہ فائنل کی کر رکھی ہے اور بھلے ہی ہم مقابلے ہارے لیکن ویشواس تھا ہمیں کہ ایک جڑ پردیشن کریں گے تو آج مقابلے کو اچھے طریقے سے جیتیں گے کہ جس سے کی پاکستان کی ٹیم کا کوئی چانسی نہ بچے آج ہمارے گندبازوں کی ایک رن نیتی تھی بیک ٹو بیک جلدی وکیٹس لینا اور پاہر پلے میں ہم میچ کو جیتنا چاہتے تھے وہ تو کچھ اور آورس لگ گئے جس کے چلتے تھوڑی سی دیری ہوئی لیکن فائنلی ultimately جیت کر ہم پہنچ گئے سیمی فائنل میں اس کا شے پوری ٹیم کو جاتا ہے اور سچ بتاؤں تو ہر ایک اس بھارتی فین کو جاتا ہے جو ہمارا سمرتن کرنے کے لیے ہماری ہار میں بھی نہ میدان میں موجود رہتے تھے میں نے وہ بھی وقت دیکھا اس ورشو کپ میں جب نیوزیلینڈ کی ٹیم کے فینس ہم سے بھلا ہی پریشان ہو گئے تھے لیکن پارتی فینس نے آگر ہمارا منوبل پڑھا ہے ان فیکٹ پارتی کھلاڑیوں سے جب بھی بات چیت ہو دی تھی وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی صلاح دیتے تھے اور ویرات کولی کی شاندار فارم تو ایک موٹیویشن کا سورس ہے ہی ہر کسی کے لیے بس اب انتظار ہے کہ اگر بھارت سے سیمی فائنل میں مقابلہ ہو تو وہ زیادہ اچھا پردشن نہ کریں اور ہمیں اس بار بھی ان سے جیت جائیں دوستو نیوزیلینڈ کے گپٹن گین ویلیمس نے بہت اچھا کہا ہمارے لئے پاکستان کو بھی باہر کر دیا لیکن ایک بات غلط کہہ گئے کہ ہمارے خلاف وہ جیتیں گے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سالوں کا التحاس اس بار پلٹے گا کیا ہم نیوزیلینڈ کو ہرا پائیں گے یا نہیں اور سیمی فائنل کا وجہ تک کون ہوگا بھارت نیوزیلینڈ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیوار